اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ میدھا کہ آپ سب لوگ خیلی سے ہوں گے اگر آپ نے اپنے پتہ چینل سبسکرائب کیا وزنگ کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں آج کا ولوک سٹارٹ کرتے ہیں جو فائنلی انڈیا ورسز آسٹریلیا آئی ٹیس کا دوسرا دن تھا اور جو دوسرا دن ہے وہ مطلب کہ دو طرح سے دو بندوں کے نام رہا ہے اگر بیٹنگ کی بات کی جائے تو وہ رویس چھرما کے نام رہا ہے اور اگر بولنگ کی بات کی جائے تو وہ ٹا� رنڈس آور انڈیا کو چاہی تھا اور ایک گر چکا تھا انڈیا کا جس میں کہا راہل کی ایک وہ وکیٹ جلتی وہ گر چکے تھی اور وہ وکیٹ بھی ٹاڈ مرفی نے ہی لیتی اور آج کا دن بھی ٹاڈ مرفی کی حق میں ہی گیا ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے تو رویس چھرما اور رویس چھرما کی بات ہے تو رویس چھرما تو وہ کھیلتے گئے بائی صاحب ساتھ آؤٹ ہوتے گئے ان کے کھلاڑی لیکن یہ کھڑے رہے ہیں ان کی برہی میں بھی بات کرتے ہیں لیکن اس کے بعد جب یہ اٹھ ہوئے تو اس کے بعد یہ روپو جا رہا ہے کافی بڑا نام ہے اسٹلیا کے خلاف کافی جدا اچھا پر فارم کرتے ہیں لیکن اس مرتبہ کچھ خاص کار نہیں پائے صرف سات رنس نائے چودہ بال میں اور ٹاڈ مرفی کے شکار بن گئے اس کے بعد اگر بات کی جائے ویرات کولی کے جو گے بس بال میں بارہ رنسکور کیے ویرات کولی نے اور دو چوکے جس میں شامل تھے اور وہ بھی ٹا جیسے لنچ کے بعد وہ پہلی ویکٹ پہلی بال پر ان کا ویکٹ گیرا اور وہ اٹھ ہو گئے اس کے بعد اگر بات کی جائے سوریا کمار جو جو کہ ٹی ٹونٹی کے کافی زیادہ بڑے پلیئر ہیں ون ڈے کی بھی بھی اگر بات کیا لیکن وہ جانے جاتے ہیں اس لیے کہ وہ ٹی ٹونٹی میں جس طرح کی ان کی گیم ہے اور جس طرح وہ تیز کھلتے ہیں اور جس مطلب کہ سپیڈ کے ساتھ رنس بناتے ہیں وہ اپنی اس گیم کی وجہ سے جانے جاتے ہیں لیکن ٹیسٹ ایک اور مطلب کہ وہ ایک اور فارمٹ ہوتا ہے جہاں پر کچھ اور سٹریٹی کے ساتھ کچھ اور طریقے کے ساتھ کھلنا پڑتا ہے اور جہاں پر آج دیکھنے کو بلاگ بھی اور انہوں نے مطلب کہ ایک اور طریقے سے کھلا بھی بیس بال میں صرف آٹ رنسکور کیے لیکن جس بال پر وہ آؤٹ ہوئے وہاں پر وہ ڈرائیو کرنے کی کچھ کی لیکن وہ بال ڈرائیو کرنے کے لیے نہیں تھا وہ بال سونگ ہوا اور صدا وکٹ سمگ جا کہ لگیا اور وہ آؤٹ ہو گیا اور بول لوگے سوریا کو مار جاتا ہے اس کے بعد اگر ب بات کی ہے تو روید جدیجا اور یہ وہ ایننگز تھی رویندری جدیجا اور روید شرمہ کے درمیان کے جس نے انڈیا کو تھوڑا سا سنبھالا دیا کیونکہ ایک وقت ایسا آج جو گئے تھا کہ وانٹ سکسٹی ایٹ پر پانچ اوٹ ہو گئے تو وہاں پر اگر مطلب کہ ایک ایننگز نہ بنتی ایک پارٹرشپ نہ لگتی روید جدیجا اور روید شرمہ کے درمیان تو وہاں سے کافی زیادہ مشکلات ہو سکتی تھی انڈیا کے لیے کیونکہ ابھی تک آپ نے و بارک لڑی ہیں وہ سب اوٹ ہو چکے تھے چاہے ویرادکولی کی بات کر لی جائے چاہے سوریا کماری رضو کی بات کر لی جائے چاہے کیل راہول کی بات کر لی جائے تو بڑے کھلاڑی سارے اوٹ ہو چکے تھے لیکن اس کے بعد بھی جو کھلاڑی تھے وہ بھی کوئی اتنے برے نہیں تھے کیونکہ اس کے بعد اکشر پٹیل موجود تھے سریقار بھارت موجود تھے لیکن ہیر وہاں تک تو انڈیا کی پوزیشن کا فیضہ پتلی ہو چکے تھے لیکن اس کے بعد جو ایننگ سکر کیا جس میں دو چھکے اور پندرہ چوکے شامل تھے اور ان کے اوٹ ہونے کے بعد بھی روینر جیزہ بلکل کریس پر اسی طرح موجود رہے اور ایک مطلب کہ بلکل اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں کہ سنبھال کے رکھا اور بلکل محتاط انداز سے بیٹنگ کی اور بلکل آہستہ آہستہ سے جس طرح کا مطلب کہ وہاں پر ضرورت تھی اس طرح کھیلے اور اپنی ایک پاورفل انگس کے لی اور اپنی ایک محتاط انگس کے لی اور بہت زیادہ ضرورت والے انگس کے لی کیون ہو جیزہ اور انڈیا ناکام ہو جیزہ لیکن ہے روینر جیزہ جائے وہ ابھی تک کریس پر موجود ہیں نا ٹوٹنے آج کے دن کے ایک سکتام پر بھی سکسٹی سکس سکور کی ہیں ابھی دوسرہ ہی تو دین ہے کون سا بھی مذہب کے ابھی تین دن پڑے ہوئے اس ٹیسٹ کے لیے تو وان سیونٹی بال میں سکسٹی سکور کیا ہے نو چوکوں کی مذہب سے اور ان کے ساتھ اسری کا عبارت ہے وہ کھڑے ہوئے تھے جب رویز شرم آؤٹ ہوئے تو وہاں پر وہ کچھ کر نہیں پائے کیون تو دیکھنا پڑے گا کہ دوسری میں وہ کس طرح کھیلتے ہیں تو انہوں نے صرف آٹھ رن سکور کی دس بال میں اور وہ بھی ٹاڈ مرفی کے شکار بن گیا الویو اٹھ ہو گئے اور ابھی کریس پر اکشر پٹیل موجود ہیں اکشر پٹیل نے ففٹی ٹو رن سکور کی ہیں وان ہنڈرڈ ٹو بال میں جس میں آٹھ چوکے شامل ہیں تو ابھی دیکھنا یہ پڑے گا کہ انڈیا کتنا لمبا اس کو لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ ابھی جو انڈیا کا ٹوٹل سکور ہے وہ تھری ہنڈرڈ اینڈ س اٹھ جا کے درمیان جو ایک مارٹرشپ جمعی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے ورنک کیونکہ وہاں پر اگر وہ پارٹرشپ نہ لگتی تو شاید اتنے انڈیا اتنا اوپر نہ ہوتا مطلب کہ اسٹلیا سے اتنا زیادہ آگے نہ ہوتا تو یہاں سے بھی اب اندازل گیا جا سکتے ہیں اب انڈیا کی پکڑ تھوڑی سی مضبوط ہو چکے ہیں کیونکہ میچ کے دوران ایک ایسی سیچوشن آ چکے دی کہ جہاں پر انڈیا کے لیے کافی زیادہ مشکل ہو گیا تھا یہ میچ لیک کیونکہ اب یہ ہے کہ انڈیا مطلب کے تھوڑی مطلب کے پکڑ بنا کے رکھی ہوئی ہے اس میچ میں تو ابھی دیکھنا پڑے گا کہ کل کے دن تک کل کے دن میں انڈیا کتنا زیادہ کھیلتا ہے کیونکہ اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ جتنا وقت گزرتا جائے گا وکٹ پر وکٹ اتنی زیادہ خراب ہوتی جائے گی اور یہاں پر انڈیا کو یہ ہوگا کہ وہ زیادہ بڑا سکور کرنے زیادہ بڑی لیٹ دیں اور اسٹلیلیا کو زیادہ سے زیادہ سکور نہ کرنے دیں جانکہ دوسری ان� انڈیا کے لیے چیز آسان ہو کیونکہ جتنا مطلب کے وقت گزر جائے گا وکٹ اتنا ہی دیمہ ہوگا اور وہ زیادہ انڈیا کے لیے نقصان دے ہوگا کیونکہ لاسٹ انڈیا نہیں کھیل لیا تو ابھی دیکھنا پڑے گا کہ کل کے مطلب کے کتنی دیر انڈیا کے مجھب کے بیٹرز جو ہیں وہ کریز پر موجود جاتی رویندری جا ہے کہ سنچری لگاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں تو یہ کل کا مجھد دن ہوگا وہ دیکھنے والا ہوگا تو ہر ویڈیو اچھے لے کے چینل کو س اچھا لگا وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں اور ایک اور جو میں آپ کے ساتھ دسکارس کر دوں کہ وہ ایک کنٹروورسی چل رہی ہے کہ پتہ نہیں ہی رویندری جدیجہ اور مطلب کے سراج کی درمیان کوئی اس طرح ہو رہا تھا یا مطلب کے اس میں کوئی اس طرح کوئی بڑی بات نہیں تھی وہ صرف شاید میں جو دیکھ رہا میرے سمجھ میں جو آیا وہ مطلب کے ویسے کنٹروورسی چل رہی ہے کوئی بال ٹیمپرنگ نہیں ہوئی لیکن ہیر آپ اس کے بارے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کم